محمد حسین میرت وعلیکم السلام سواب کسے کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں اچھا کام کرو گے تو سواب ملے گا یہ سواب کیا چیز ہے وضاحت کر دیں یہ جو سواب ہے یہ کرپٹو کرنسی کی طرح ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہے سواب ملے گا یعنی نیکیاں ملیں گی کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو تصور کیا ہے کہ وہ یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ کتاب میں لکھ لیں گے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام کون سا اچھا کام لکھا جائے گا جس کو آپ نے اچھا سمجھا ہے یا جس کو اللہ بھی اچھا سمجھتا ہے آپ نے جو ہے وہ زکاة دی خیرات دی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے غریبوں میں مشینیں بانٹ دی غریب عورتوں میں کبھی جو ہے وہ کپڑے بانٹ دیئے ٹھیک ہے نا ادھر حضور پاک نے کیا فرمایا دنیا میں مشہور ہونے کے لئے اب جس طرح یہ سیاستدان ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے لئے جاتے ہیں جیسے چیف منسٹر صاحب شہباز شریف گئے ہیں کہیں کوئی غریبوں کی بستی میں آگ لگ گئی سیلاب آ گیا اب ان کے پیچھے پورا ایک ٹرک جا رہا ہے غریب بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرک کے اندر کیا ہے پچاس ساٹھ دیخے ہیں وہ فوراں گئے وہاں پر دیکھ ہوئے ایک صاحب نیچے چولا لگا دیا تصویر وغیرہ بنا لیں اور جیسے ہی تصویر فوٹو سیشن ختم ہو گیا دیکھ واپس ٹرک میں رکھے چیف منسٹر صاحب غائب یہ پاکستان میں ہوتا ہے اب یہ جو اچھا کام اور ثواب کا جو چکر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی غریب آدمی کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کی انسانیت کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تو میرا خیال ہے ایسے ثواب پر لانت ہے کیا خیال ہے کسی غریب کی مدد اس لیے کریں کہ یا دیکھا نہیں جاتا اس کو برے حال میں یا درد میں انسانیت کے جذبے کے تحت مدد کریں وہ رب کی نظر میں اچھا کام ہے ثواب ثواب اب یہ جو ثواب کی چکر میں ہو رہا ہے وہ نیت دیکھتا ہے اللہ اِنَّمَ الْآمَالُ بِالْنِّيَاتِ کہ عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے جو نیت ہوگی جس طرح پاکستان میں مولوی بے اقوف بناتے ہیں مسجد میں کھانا پینا جو ہے وہ منع ہے صحیح ہے تو مولویوں نے کیا اس کے لیے راستہ اختیار کیا کہ کھا لو مسجد میں دی بھر کھانے سے پہلے جو ہے اعتقاف کی دعا کر لو اعتقاف کی نیت کر لو کیونکہ اعتقاف کی صورت میں کھانا پینا جائز ہے مسجد میں لوگ اعتقاف کرتے ہیں نا اب چونکہ دس دن انہوں نے باہر رہنا ہے تو کھانا پینا جو ہے وہ جائز ہو گیا تو مولویوں نے اس سے کیا مسئلہ نکال لیا مسجد میں کھا سکتے ہیں بھر کھانے سے پہلے اعتقاف کی نیت کر لو یعنی نیت کو بھی مات دے دی نیت تو آپ کا ارادہ ہے آپ کا ارادہ تو کھانے کا ہے تو یہ نیت اعتقاف کی کیسے ہو سکتی ہے دھوکہ دے رہے ہونا تم نہیں بھر نیت آپ کی کھانا کھانے کی ہے نہ رمضان ہے نہ اعتقاف کا موسم ہے تو اعتقاف ہو نہیں سکتا نہ اعتقاف کے لیے آپ آئے ہیں مسجد میں آپ کو بھوک لگ گئی ہے آپ نے کھانا کھانا ہے اللہ کو بے عقوب بنانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں اعتقاف بھئی اعتقاف کا زمانہ نہیں ہے اعتقاف ہوگا کیسے دس منٹ کا اعتقاف کروگے یہ ہے کرپشن مولویوں کے ذہن کا کرپشن ہر چیز میں لوبز انہوں نے نکالے ہوئے ہیں کہ یہاں سے یوں کر لینا وہاں سے وہاں کر لینا دین کا بیڑا غرق کر دی نیت کیا ہے آپ کا ارادہ آپ کا ارادہ اگر کھانے کا ہے تو وہی نیت ہوگی لیکن انہوں نے نیت کو بھی فیک کر دیا کہ چلو اب یہ اعتقاف کی نیت کر لو اب اعتقاف کی نیت ہو گئی چلو اب کھالو اب جائز ہوگی یہ فراڈ ہے رہ گئے سواب تو یہ ذہن میں رکھیں آپ اپنے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک فلاں کام آپ نے جو کیا وہ نیکی کا تھا تو آپ کی نیکی کی کتاب بھر گئی ہوگی یہ مغالطہ ہے نیکی کی کتاب میں وہ عامال اچھے لکھے جائیں گے جن کو اللہ اپروف کرے گا کہ ہاں یہ اچھے عامال تھے اور وہ کیسے دیکھے جائیں گے اس عامل کے پیچھے نیت کیا تھی اس کی نیت کو دیکھ کر پھر جج کیا جائے گا کہ یہ عامال کس لیے کیا گیا تھا اب وہ نیت ہی خراب تھی تو پھر کیا ہوگا خالی پڑی ہوگی نیکی کی کتاب موسیقی 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 موسیقی